بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں زلی احمد اور میں ہوں محمد احسان اللہ ہیڈلائنز آپ جان جو کے بلیٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیل ذات کی ملاقات کمانڈرز اور سپورٹ مشن جنرل آسٹن بھی ملاقات میں شریک تھے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کے عمل پر تبادلہ خیال پاک افغان سرحدی انتظامات اور افغان امن امل میں حالیہ پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی شریک تھے امریکی نمائندہ نے افغان امن امل میں پاکستان کے مصبت کردار کو سراہا جی ہاں آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں ایک اہم مخابر سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خالیل ذات کی ملاقات کمانڈر ایزولیت سپورٹ مشن جنرل آسٹن بھی ملاقات میں شریک تھے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک افغان سرحدی انتظامات اور افغان امن امل میں حالیہ پیشرفت کا جائزہ لیا گیا پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی شریک تھی امریکی نمائندہ نے افغان امن امل میں پاکستان کے مصبت کردار کو بھی سراحہ آپ کو بتائیں کہ کمانڈر ریزولیت مشن پر بھی زیرگوار کیا گیا آپ کو بتائیں کہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خالیل ذات کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشوا کے ساتھ ملاقات میباہمیز جسپی کے امور اور خطے کے امن پر اتباعت لائے خیال کیا گیا پاک افغان سرحدی انتظامات اور افغان امن امل میں حالیہ پیشرفت کا جائزہ بھی لیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کیا کہتی ہیں مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم عوام کو موجودہ حکمرانوں سے نجات دلائیں گی نواز شریف نے پہلے تمام بار سینے پر برداشت کیے اب کارکنان کی باری ہے جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو مریم کو اپنی صف میں پہلے کھڑا دیکھیں گے کارکنان کا جذبہ دیکھ کر یقین ہو چکا ہے کہ حکومت کے خلاف پہری کامیاب ہو چکی ہے کارکن وعدہ کریں کہ جمہوریت آئین اور قانون کا سر نہیں جھکنے دیں گے لاہور میں نونلی کے مشاورتی جلاسے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا آئین اور قانون کی بات کریں تو غداری کے مقدمات بنتے ہیں آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی اور وہ دھاندلی تین مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی مجھے اس کی تفصیل میں جانی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے اینی شاہد ہیں غواں ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اس میں چھپا ہوا ہے کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائک کون ہے اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابدار ہے اور جب تابداروں کو لائے جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے پاکستان کے اندر جو لا قانونیت ہے پاکستان کے اندر جو انتقام ہے پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بلکل گورنٹ کا کنٹرول ہے جو کہ سسپینڈ ہوئے میں پھر یہ ہوتا ہے اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں آپ کی جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے نیب نے کل کہا کہ ہم دھول بجا کے اعلانات کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ تمہیں اتنا شوق ہے دھول بجانے کا تو ضرور بجاؤ لیکن جب تم دھول بجاؤ گے تو آواز دھول کی نہیں آئے گی آواز ارشد ملک کی گواہی کی آئے گی دوسری جانے معاملے خصوصی شہباز گل کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے مفرور ہیں دھاندلی کے سہارے ہمیشہ اقتدار میں آنے والے ڈھونگ رچا رہے ہیں شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں مریم نواز کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو لوٹ کر ووٹ کی عزت پامال کی گئی نعرے لگانے والے آج مفرور ہیں مچھلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا پیول ایڈجسمنٹ ہر ماہ تیل کی قیمت کے حساب سے کی جاتی ہے نون لگ کے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولنے کی ایک اور قصد دیکھنے کو ملی پاکستان کے درینہ دوست ملک چین کے صدر شیر جن پنگ نے وزیراعظم عمران خان سے اس عزم کا اظہار کیا کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں دونوں ملکوں کی دوستی قائم رہے گی صدر شیر جن پنگ نے اپنے خط میں وزیراعظم عمران خان کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے عظم کا بھی آیادہ کیا چینی صدر کا کہنا تھا کہ ہماری پاکستان کے ساتھ مثالی دوستی ہے دونوں ممالک کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے کرونا کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعاون دیکھنے کو ملے ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کی دوستی دن با دن مضبوط ہو رہی ہے دونوں قومیں ایک دوسرے کی بہتری چاہتی آپ کو اتھائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بندل آئی لینڈ سے متعلق امور سندھ حکومت سے مل کر تیہ کرنے کی ہدایت کر دی گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں بندل آئی لینڈ کوئی ہاؤزنگ پروجیکٹ نہیں ہے اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے یہ ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے یہ وزیراعظم کا ویجن ہے کہ وہ دو نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے بعد یہ پہلا تحر ہوگا جو آباد ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اتنی تیزی اس میں دکھائیں گے کہ راوی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے اس میں ایک ہیلتی کمپٹیشن ہمارا راوی کے ساتھ ہوگا اس میں انوائرمنٹ اور ایکو فرنڈلی ڈیولپنٹ کے اوپر خاص توجہ رکھی گئی ہے آئیو سی این اور یو ایس بی جی سی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل انوائرمنٹ اورگنیزیشنز اس کے اندر ساتھ ہیں اور وہ اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کر کے وزیراعظم کو پیش کریں گی انوائرمنٹل سٹیڈیز آن منیجمنٹ ایکسپنشن جو منگرووز کی ہے جو اس کی قدرتی جنگل ہے منگرووز کی صورت میں اس کی نیچرل ہیویٹ آرٹ کو برقرار رکھا جائے گا اس میں جتنی اس وقت قدرتی طور سے وہاں پہ جو برڈز ہیں یا اس کے اندر فشز ہیں یا اس کے اندر جو سمندری جانور وہاں پائے جاتے ہیں ان کو بغیر خراب کیے ان کی حفاظت کے ساتھ اس کو چلایا جائے گا ہمارا جزیرہ ہے بنڈل آئیلنڈ یہ اٹھا کے اسلام آباد نہیں لائے جا رہا یہ بنڈل آئیلنڈ سندھ کا ہی حصہ رہے گا سندھ میں تقریباً اس پائلنگ کے آنے سے ڈیڑھ لاک نوکریوں کا اضافہ ہوگا تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ ٹورسٹ سندھ میں آئیں گے ایک بار یہ آئلنڈ اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں جو سیلینڈ فیچرز ہیں اس کی تمام ریوینیو سندھ حکومت کو جائے گی وفاق کا صرف انٹرس اتنا ہے کہ اگر یہ آئلنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تقریباً پچاس بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ آئے گی اس آئلنڈ سندھ کے دو جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس چیلنج کر دیا گیا عدالت نے درخواست سمات کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقیوں صوبائی حکومت سمیت دیگر کو تیس افتوبر کے نوٹس سے جاری کرتے ہوئے جواہ ترپ کر لیا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس یوسف علی نے کیس کی سمات کی درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی و غیر قانونی ہے سمبلی کے ذریعے ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت ہونی چاہیے اٹھارویں ترمیم کے بعد اکتیارات صوبائی حکومت کے ہیں عدالت سے استدعہ ہے صدارتی آرڈیننس کی غیر قانونی ہے قلعدم قرار دیا جائے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے عوام کی امنگوں کے مطابق جلد نئی منتخب حکومت قائم ہوگی ٹرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے قمر زمان قائرہ کی ملاقات ہوئی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا عوام حکومت سے تنگ آ چکی انہیں پیغام دے کہ اس حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے جب پنجاب کا تفصیلی دورہ کروں گا پی ڈی ایم کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہدم لیں گے جیالے گجرانوالا اور ملتان کے جلسوں میں بھرپور شرکت کریں قمر زمان قائرہ نے کہا کہ گجرانوالا کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے جیالے پہلے ہی متحارک ہو چکے ہیں مضاحمتی تحریکوں کو کامیاب بنانے کا تجربہ صرف جیالوں کے پاس ہے نواز شریف کے مشکلات مزید وڑ گئیں نیاب راول پنجی نے نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے اور اشتہاری ہونے کے معاملے پر لاہور پلس کو خطور ترسال کر دیئے نیاب کے ڈی جی ایف آئی اے کو خط میں کہا گیا کہ نواز شریف کے اشتہاری ہونے کا ریکارڈ ایمیگریشن سسٹم میں شامل کیا جائے ذرائع ایف آئی اے کے مطابق نیاب کے خط پر مکمل عمل درامت بھی کیا جائے نواز شریف کے اشتہاری ہونے کے معاملے پر لاہور پلس کو بھی خط ترسال کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کا اشتہار ہر تھانے میں ان کی تصویر کے ساتھ چسپا کرنے اور رائے ونڈ میں ان کی رہائش گاہ کے باہر بھی لگایا جائے مطلقہ تھانے میں بھی وارن گرفتاری کا سرکاری ریکارڈ میں اندراج کرانے کا بھی کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کو مفرور قرار دے کر بذریہ اشتہار طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور الازیزی آسٹیل میز ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل بینچ نے سامات کی نواز شریف کے وارن گرفتاری کی تعمیل کے عمل میں شریک پاکستان ہائی کمیشن لندن کے پور سیکیٹری دلدار علی عبدو اور کانسلر اتاشی راو عبدالحنان نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کر آئے عدالت میں وارن آفیس کے ڈائریکٹر یورپ محمد مبشر خان متعلقہ دساوزات لے کر عدالت پہنچے اور انہوں نے نواز شریف کے دونوں وارن گرفتاری وصول کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا بیان کلم بند کر آیا محمد مبشر خان نے دونوں وارن گرفتاری وصول ہونے کی رسیدے عدالت میں پیش کی جسٹس آمیر پاروق نے استفسار کیا کہ اب بتائیں کہ آگے کیا ہوگا اس پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل لیب جہنزیب بھروانہ نے کہا کہ اگلا مرحلہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا ہے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے لیے کتنے اخبارات میں اشتہار شائع کروانا ضروری ہے اور اس کے اخراجات کون اٹھائے گا نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اشتہارات کے اخراجات ریاست ہی اٹھائے گی اشتہار میں نواز شریف کو عدالت پیش ہونے کے لیے تیس دن کی محلت دی جائے گی عدالت نے قرار دیا کہ نواز شریف کی بزریا اشتہار طلبی کا تمام خرچہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اشتہارات کی رقم دو روز میں جمع کروانے کافی حکم دے دیا نیب چرمن جاوید اقبال کہتے ہیں نیب کارگردگی کو قومی اور بین الاقتامی ادھارے سراتے ہیں نیب افسران لوٹی رقم برامت کرنے کے لیے کوششیں تیز کریں شیرمن نیب جسیس ریٹار جاوید اقبال کہتے ہیں نیب اپنے قیام سے اب تک چار سو چھا سٹھ ارب روپے برامت کر چکا ہے نیب کرپشن کے خلاف جنگ کو قومی فریضہ سمجھتا ہے نیب بدنوانی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے کوشن بھی ہے نیب کے قیام کا مقصد قوم کو کرپشن سے نجات دلانا ہے نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے ادھر مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان نے ذاتی تسکین کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کھرایا شہباز شریف کا ٹرائل شروع ہو گیا تھا لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا قائدے حضب اختلاف کی گرفتاری کا مقصد اے پی سی کے فیصلوں کو ناکام بنانا تھا عمران خان خوف کی وجہ سے ریاستی طاقت کا استعمال کر رہی ہیں اگرداری کے پرچے اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ جو ان نلائکوں نا اہلوں کرپ ٹولے کی وجہ سے بجلی گیس عدویات سبزیاں پھل تمام چیزیں ہیں اس وقت اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے میں نے اس دن ادھر شمار کے ساتھ بتایا تھا کہ چاہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو چاہے وہ منفیکچرنگ انڈسٹری ہو چاہے وہ فنیچر کی انڈسٹری ہو ہر ایسا شعبہ جس سے پاکستان کی عوام فائدہ اٹھاتی ہے اس ہر چیز کو مہنگا کیا گیا صرف اس لیے نیپ کے اندر جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہتے ہیں کل کہ نواز شریف نیپ پروسیکیوٹر کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں اشتہارات اخبارات کے علاوہ دھول بجا کر علانات لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کیے جائیں گے ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم نیپ پروسیکیوٹر کا اور اس نیپ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چیرمن نیپ ڈی جی پارے نیپ کے ہمرا نیپ کے عملے کے دلے میں ڈھول ڈال کر لاؤڈ سپیکر لے کر پاکستان کے ہر شہر میں اعلان کریں ہم چیلنج کرتے ہیں ہم خیر مقدم کریں گے فیاضل حسن چہان کہتی ہیں ایک دفعہ پھر تھگوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے جتن شروع کر دیئے مولانا فضلو رحمان کو پیڈی ام کا سربراہ بنایا جانا انتہائی حیران کن ہے جو انسان خود اسمبلی نشست نہ جیت سکا وہ اپوزیشن کی نمائنگی کس حیثیت سے کرے گا مولانا فضلو رحمان نے ہمیشہ حصول کے نام پر حصول کی سیاست کی دیکھتے ہیں مولانا اور میم لیگ کٹ چوڑ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے بیگم سب درمان صاحبہ کی اور مولانا فضلو رحمان صاحب کی ملائے پلاہت ہوئی لیکن کتنے درچسپ پاہت ہے کہ وہ پارٹیاں کی جب دعویٰ کرتی تھی کہ دو دو دن کے مارچن پہ لیافت بارگ، گوچی دروازہ اور نشتر بارگ پہ وہ جلسے کیا کرتی تھی آج جو ہے وہ ہارے ہوئے لیڈر اور دو سے تین اضلاع کے اندر ووٹ بینک رکھنے والے لیڈر کے برگونے منت ہو چکی ہیں اور پی ڈی ایم پاکستان ڈیبالشنگ مومنٹ کا سبراہ بلا کر اب بیگم سب درمان صاحبہ اپنے آپ کو باہر مفرور کروانے کے لیے یہ امید لگائیں بیٹھی ہیں کہ شاید مولانا فضل رحمان صاحب کے سرسد کے انہیں باہر جانے کی اجازت مل جائے گی اور ان کے والد صاحب کو اور ان کے باقی خاندان کو این اروں مل جائے گا تو یہ ان کی غنص فہمی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب نے ہمیشہ وصول کے نام پہ وصول کی سیاست کی ہے پشتی دوحب انہوں نے لاغ مارچ کر کے اربوں کھربور پہ ہیٹرز ہے جہاں وہ سارے اس پوری آل پاکستان روکبار اسوسییشن سے اب کی بار پھر ان کا مہج ملہ لگے گا لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس پاکستان ڈیمالشنگ مومنٹ اس کے تمام ازائن کو جو ہے وہ خواب میں ملائے گی اور وزیر عظم پاکستان عبار خان صاحب کی قیادت کے پاکستان تعمیل و ترقیل کی طرف کی آنزل رہی جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا سینیٹر سیراج الحق نے نواشری پر بغاوت کے مقدموں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہر دور میں اس طرح کے مقدمہ درج کروائے جاتے رہے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیراج الحق نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے عمران خان صاحب نے قوم کے ساتھ جو بھی وادی کیے یہ سات سو بہن میں دنوں کا جو سفر ہے یہ سفر اس نے الٹا سمت میں کیا ہے اور جن کاموں کا نکرنے کا اعلان کیا حکومت نے ہر وہ کام کیا اور انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن مجھے افسوس ہے کہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولنے قوم کو سبس باغ دکانے قوم کے ساتھ دھوکہ کرنے میں موجودہ حکومت نے سابقا تمام ریکارٹ دول دیئے ہیں تمام پرانے حکومتوں کو شکست دی ہے اب دیکھیں گزشتہ چند مہینوں میں بجلی کی قیمت میں سات بار اضافہ ہوا اور آج بھی حکومت نے اتنے اضافہ کیا کہ ایک مہینے کے مجموعی جو بوجھ ہے دس عرب مزید بوجھ اس نے اس حکومت نے عوام پر ڈالا اب دیکھیں جو عام انسان کی استعمال کی چیزیں ہیں میں وی آئی پی کی بات نہیں کرتا ہوں جو آپ بھی روز استعمال کرتے ہیں وہ دال ہے ایک سو چالیس سے دو سو چالیس روپے فی کے لو فی من نہیں گی ایک سو پچاس روپے فی کے لو قیمت میں اضافہ ہوا اب دو سو پینتالیس ہے حتیٰ کہ آٹھا اس حکومت کے آنے سے قبل پینتیس روپے فی کے لو آٹھا ملتا تھا اور کل کے دن فی کے لو اٹھتر روپے نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں تریاسی پیسے کا اضافہ کر دیا اضافہ ماہ جولائی کی فیول ایڈجسمنٹ کی مت میں کیا گیا سارفین کو آئندہ ماہ کے بلز میں اضافی رقم ادا کرنا ہوگی نیپرا کے اعلامیے کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ جولائی کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مت میں کیا گیا فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا نیپرا کے فیصلے کے بعد سارفین پر بارہ عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا شادی ہالز کرونا کے پھیلاو کے مراکس بن چکے ہیں عوامی مقامات پر ماہرین شہد کی ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا وفاقی وزیر عصد عمر کا کہنا تھا عوامی شہد بنیادی اہمیت کی حامل ہے کرونا سے نمٹنے میں قومی کامیابیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے پاکستان میں کرونا سے مزید نو مریض انتقال کر گئے ہمواد کی تعداد چھ ہزار پانچ سو چوالیچ ہو گئی مزید پانچ سو ترہاسی افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض تین لاکھ سولہ ہزار نو سو چونتیس ہو گئے چار سو ستانویں مریضوں کی حالت تشویشناک جبکہ تین لاکھ تین ہزار مریض سے احتیاب ہو چکے پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں نو مریض انتقال کر گئے پنجاب میں دو ہزار دو سو سینٹالیس سن میں دو ہزار پانچ سو پینٹیس خیبر پختون خوامی ایک ہزار دو سو سوریسٹ بلکستان میں ایک سو چھالیس گلگت بلکستان میں نوازی آزاد کشمیر میں ستتر اور اسلام آباد میں ایک سا ستاسی مریض انتقال کر چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعدہ دس لاکھ اکسٹھ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعدہ تین کروڑ پیسنٹ لاکھ ہو گئی دو کروڑ پچھتر لاکھ سے زائد مریض سے ہتھیاب ہو چکے موزی کرونا وائرس قابو میں نہیں آسکا امریکہ دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں امریکہ میں دو لاکھ سترہ ہزار برازیل میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو ستر اور سعودی عرمے چار ہزار نو سو سنتالی سموات ہو چکی ہیں آپ کو بتائیں کہ ہائی کورڈ نے پرائیوٹ سکولز کو فیز کی ادم ادائیگی پر بچوں کو نکالنے سے روک دیا عدالہ نے ہدایت کی کہ تمام بچے معمول کر کے مطابق سکول جا کر تعلیم جاری رکھیں لاہور ہائی کورڈ کے جسٹیز ساجت محمود سیٹھی نے والدین کی درخواستوں پر سمات کے جس میں فیز کی ادم ادائیگی پر بچوں کے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا گیا عدالت نے حکم دیا کہ کسی بچے کو فیز کی ادم ادائیگی پر سکول سے نکالا گیا تو انتظام کو طلب کیا جائے گا تو دوسرے جانے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزدار اور چیرمن سی پیک آثورٹی کی گئی وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کا ملاقات میں کہنا تھا چین پاکستان کا بائتم دوست ہے دونوں ملکوں کے درمیان سی پیک خوشحالی اور ترقیق کا منصوبہ ہے ان پروجیکٹس کی تکمیل سے پاکستانی معیشت مضبوط جبکہ پنجاب کے سنتی اور ذرائی شعبے میں نمائی بہتری آئے گی عثمان مزدار کا کہنا تھا کہ چین کی حیرت انگیز ترقی ہمارے لئے رول موڈل ہے چینی ٹکنالوجی سے استفادہ کر کے معیشت کی مضبوط کی چوبوں کو فروغ دیں گے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آسم سلیم باجمہ نے کہا کہ کام کی رفتار کو مزید تیز کیا گیا ہے اس سے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے آلمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے کے لیے بھارت پر دبا اٹھالی عمومی بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانہ عالمی تعلقات کا بنیادی اصول ہے عالمی برادری نے ہمیشہ حق خود ارادیت کے اصول کا یادہ کیا تاہم جمہو کشمیر اور فلسطین جیسے خصوصی معاملات نے اب تک اس حق کے ازادانہ استعمال سے انکار کیا گیا ہے منیر اکرم نے کہا وزیراعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی پر زور دیا ہے کہ اسلام کے خلاف پروپوگنڈڈے کی روک تھام کے لیے ایک عالمی دن کا اعلان بحریہ کے درمیان مشتر کا بحری مشک پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس دل پکاہ نی ہیلی کافٹر سمیت جنوبی کوریا کے بحری جہاز کے ساتھ بحری مشک میں شرکت کی پاکستان اور جنوبی کوریا کے بحری جہاز کے خلیج عدن میں موجود ہیں اور ان صداد قضافی اور اس میں اہم علاقے سے گزرن والے جہاز کو سیکیورٹی فرام کرنے کی بین الاقوام کوششوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بحری مشک میں خطے کی بحری تحافظ کو یقینی بنانے کے لیے کئی اپریشنل سیریل شامل تھے جن کا مقصد باہمی اپریشنز کی صلاحیت اور بامی تعاون کو فروح دینا ہے آپ کو بتائیں کہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا بنگ بخش رحمہ اللہ کا نو سو ستتر ماہ عرص سینکڑ مشایخ علماء اکرام سجادہ نشین اور مذہبی سکولرز کی عرص کی تین روزہ تقریبات میں شرکت ہزار زائرین نے بھی حاضری دی دودھ اور شربت کی استبیلے لگائی گئیں اسلام آباد میں قائم سفارت خانے میں آزری ڈیپٹی ہیڈ آفیس میشنز اور ملٹری اتاشی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی سمیر گلک کہتے ہیں کہ آزربائیجان اپنے دفاع کو ہر صورت یقینی بنائے گا آزربائیجان نے دس روز میں چھبیس علاقوں کو فتح کیا آزربائیجان کے ڈیپٹی ہیڈ آف میشنز نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ آرمینیا نے بیرون ممالک سے آئے دہشت گردوں کو مسلح کر کے محاذ پر بھیجنا شروع کر دیا ہے آزربائیجان صرف اپنی سالمیت کا دفاع کر رہا ہے آرمینیا کا بنیادی مقصد شہری آبادیوں کا نشانہ بنا کر دہشت پھیلانا ہے یہ جنیوہ کنونشن کی خیلہ ورزی شہریوں کو آرمینیا ی فوج سے بچانے کے لیے بھرپور جواب دیا جائے گا آزربائیجان کے ملٹری اتاشی نے کہا آزری افواج آرمینیا کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے دس روز کے دوران آزری فوج نے کامیابی سے 26 مقبوضہ علاقے فتح کیے ہم کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ نے طرف کیا ہے کہ صدارت انتخابات سے پہلے اور فوری بعد بھی انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ انتخابات سے قبل تو کیا انتخابات کے پوری بعد بھی کرونا ویکسین کی پرہمی بلکل بھی ممکن نہیں وائرس سے بچاؤ کے لئے امریکی شہریوں کے تحفظات دور کیا جائیں گے صدر ٹرمپ نے انٹی باڈی کاؤکٹیل دوا کا کرونا وائرس کے علاج کے لئے محفوظ کرا دیا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کہتی ہیں کہ خواہش ہے کرسمس سے قبل افغانستان سے باجی انخلا کو مکمل کر لیا جائے افغانستان میں برسر پیکار امریکی جوانوں کا واپس گھروں میں آنا ضروری ہے امریکی صدر ڈولن ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ وہ چاہتی ہیں افغانستان سے فوج کے انخلاق کا کام جلد پایا تکمیل کو پہنچے کرسمس چکوال موزا ٹمن روڈ پر بس اور وین میں تصادم آٹھ افراد زخمی ہو گئے ریسکیوں نے زخمی کو سبتال منتقل کر دیا چکوال کے علاقے موزا ٹمن روڈ پر بس اور مسافر وین میں تصادم ہوا ہے آٹھ مسافر زخمی ہو گئے ویسکیوں نے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد زخمیوں کو سپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں سفیر احمد اریان نازیہ اقرہ یاسمین خورم شہزاد فیصل نصار آصف اقبال شامل ہیں سعودیہ میں وفات پانے والے نجوان محمد شاہد کی چھے بچیاں بیدی اور گھر والے آخری دیدار کے لیے شدید غم اور عذیت سے دو چار ہیں سعودیہ میں ٹائر پنکچر کے مصدوری کر کے بچوں کا پیٹ پار رہا تھا منتھار ایمین چودری جاوید اقبال وڑائش نے مختلف چکو کو بستیوں میں بجلی کا افتتاح کر دیا منتھار میں مہمبر خوام اسمبلی چودری جاوید اقبال وڑائش نے مختلف علاقوں میں بجلی اسی منتھار میں گیز کی فرامی کا مطالبہ کیا جس پر مہمبر قوم اسمبلی نے گیز کی فرامی کا وعدہ بھی کیا بعد ازہ مہمبر قوم اسمبلی نے منتھار کے مختلف چکوک وستیوں میں مرہوم نین کے ورسہ سے اظہار تازیت بھی جہانیاں سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ جہانیاں میں کرونا وبا میں کمی کے بعد کبڑی کا میدان سجا دیا گیا ہے مقابلے دیکھنے کے لیے شہنیوں کی بڑی تعداد امڈائی فیصل آباد نے خانوال کو آٹھ پوائنٹ سے ہرا دیا جہانیاں میں کبڑی ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنجاب بھر سے نامبر پہلوانوں نے شرکت کی اور خوب داؤ پیش لگائے شائقین نے سپورٹ سرگرمیاں بحال ہونے پر سکھ کا سانت لیا ایک روزہ فیلڈ لائٹ مقابلوں میں پہلوانوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے خوب زور آسم آیا میچ دیکھنے کے لیے بچے بڑے اور جوا دور دراستی گراؤن میں پہنچے اور خوب لطف پندوز ہوئے شائقین کا کہنا ہے کہ کبڑی ہمارا ثقافتی کھیل ہے مگر یہ کھیل اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اسلام توڑتی ثقافت کو زندہ رکھنے اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی وی ٹھوڈے خبر سب سے پہلے ہر نئی سب ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے میں ہوں ڈاکٹر نبیح علی خان آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں گھر گھر اس تی کی پاتی بھی ہوں گی کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا ملکی حالات پر تفسری بھی ہوں گے